بہت بہت شکریہ چیرمن صاحب چیرمن صاحب آج نمبر وائز چلیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا کیا گورنمنٹ نے جو ارجین موشن لے کر آئے اور امران خان صاحب آپ تشریف رکھیں موقع ملتا ہے سب سب کو موقع دیں گے نا امران خان صاحب کا جو بیان تھا اس کی اوپر جب ہماری باری آتی ہے بیچ میں بولتے ہیں آپ تشریف رکھیں یہ ان کو بولے دیں اس کے بعد آپ کی باری ہے بیٹھیں فلیس سواتی صاحب کے بعد بات کر لیں اچھا تو چیرمن صاحب ابھی گورنمنٹ سائٹ سے آپ سے پہلے ساری سپیچز ہو چکی ہیں اگر دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دوبارہ نمبر دے دیں اچھا چیرمن صاحب امران خان صاحب کے ایک بیان کی اوپر گورنمنٹ نے ایڈجن موشن لائے یہ اس پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں شکریہ بولتے ہیں کہ انہوں نہیں آپ پہ بیعث کرائیے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اب پتہ چلے گا کہ جو محبے وطن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کیا آج ہم وہ ڈیفائن کریں گے پاکستان کے ماضی جو ہے نا اب سب کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے کتابوں میں ہر جگہ لوگوں کے سامنے ہے ماضی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں وہ امران خان ہی تھا جس نے ملک کی خودداری پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ امران خان ہی تھے جنہوں نے کہا کہ اگر ڈرون حملہ ہوا تو اپنے ہر چیف کو کہوں گا کہ ڈرون گرا دے یہ امران خان ہی تھا جنہوں نے کہا جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ امریکہ کو اگر آپ سے اڈے مانگے تو دیں گے انہوں نے کہا absolutely not وہ امران خان ہی تھے وہ امران خان ہی تھے جنہوں نے امریکہ کے ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان کی طرف مارچ کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر وہ وزیرستان گئے اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ آپ پر نو خودکوش حملے پلان ہوئے ہوئے نو خودکوش حملے ہوں گے اس مارچ کی اوپر امران خان نے کہا تھا میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا میں وہاں جاؤں گا اور میں پاکستان کی خودداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اور انہوں نے وزیرستان میں وہ مارچ کیا تھا جیسے پوری دنیا نے کور کیا تھا اور بتایا تھے کہ پاکستان جو ہے پاکستان وہ ایک پیس فل کنٹری ہے وہ امن پسند ملک ہے یہ پاکستان کا معاملہ تھا جس کی فوج نے جس فوج نے وہ جنگ جیتی ہے جو دنیا کی کوئی فوج جیت نہیں سکتی ہم تو دنیا کے لیے دنیا کے امن کے لیے ہماری فوج نے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہاں جہاں اسی ہزار لوگ ہمارے مارے گئے ایک سو تیس بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا کس چیز کے لیے دنیا کے امن کے لیے ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں عمران خان نے ملک کو ہمیشہ یقجہ کرنے کی بات کی ہے عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو بکہ اقوام عالم میں مسلمان دنیا کو کٹھا کرنے کے لیے آواز اٹھائیے عمران خان نے ہمیشہ اپنی افواج کو کہا ہے کہ افواج پاکستان اس ملک کی بقا کی اس بلک کی امن کی زامن ہیں عمران خان نے کہا کہ اس ملک کو شاید عمران کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پاکستانی فوج کی ضرورت ہے یہ عمران خان آپ پوچھتے ہیں محبت وطن کون ہے عمران خان ہی تھے جنہوں نے دو ہزار چودہ میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو عمران نواز شریف ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں ایک سو چھپیس دن دھرنے کو ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ واقعہ ہوتا ہے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے عمران خان نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاسی اختلاف اس وقت کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا وزیراعظم نواز شریف نواز شریف عمران خان نے کہہ کہ ہم ہم یکجہ ہیں ہم اکٹھے ہیں اس مسئلے پہ میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں میں حکومت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوں گا اس وقت میں اپوزیشن نہیں کر سکتا جو واقعہ اے پی ایس میں ہوا تھا تو عمران خان نے اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کیا تھا عمران خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا سوچا تحریکی انصاف کا نہیں سوچا جب اسلام آباد بھی لوگ پہنچ گئے تھے ان میں غصہ تھا عمران خان نے کہا میں دھرنا دھرنا نہیں دوں گا یہاں پہ کیونکہ لوگوں کے اندر غصہ اور انتشار ہو جائے گا عمران خان نے وہاں پہ بھی پاکستان کا ہی سوچا تھا اور وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے او آئی سی کی کانفرنس سے پہلے یہ مراسلہ آ چکا تھا عمران خان کے پاس یہ امریکہ کا جو خط ہے مراسلہ ہے یہ آ چکا تھا عمران خان کی نالج میں تھا لیکن عمران خان اس کو سامنے نہیں لے کے رائے کیونکہ چومن سے زیادہ ممالک پاکستان میں تھے او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی تھی مسلمان دنیا کٹھی تھی عمران خان نے کہا اس وقت پاکستان کا معاملہ ہے میں اس چٹھی کو اس مراسلے کو سامنے نہیں لوں گا ملک کا سوچا عمران خان نے وہ عمران خانی تھا جس نے اقوام عالم میں اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی جس کے ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی وہ عمران خانی تھا جس نے کہا تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان فوج کا ہونا اس ملک کے لیے ناگزیر ہے اب آتے ہیں وہ دوسروں نے کیا کہا پہلا سوال آپ سب سے بنتا ہے آج آپ بتائیں آپ بتائیں وہ کس نے کہا تھا کہ بے گناہ لوگوں کی مرنے کی فکر ڈرون اٹیک سے آپ کو ہوگی سی آئی اے کا جنرل میچل ہیڈن سی آئی اے کا پہلا چیف اس وقت کا چیف ان کو کہا کہ کس نے کہا تھا تاریخ ہے بارہ نومیمبر دو ہزار آٹھ اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو تین کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں تین باتیں کر کے تین باتیں کر کے تین کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں آپ ان پر مقدمہ کریں کرپشن سے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے اگر وہ غلط ہیں کرپشن سے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے دوسری بات سوال ہے وہ کس نے کہا تھا وہ کس نے کہا تھا کہ ملک کی خودداری پر حملہ کرنے پر ایپٹ آباد میں حملہ کرنے پر مبارک ہو آپ کو وہ کہتا ہے میری زندگی کی سب سے مشکل کال تھی کہ میں سمجھا کہ میں پاکستان کے صدر کو کال کر رہا ہوں اور یہ بات ہوگی تو مجھے سمجھ رہا تھے کہ وہ آپ اسے مضمت کرے گا کچھ کہے گا کیونکہ ہم نے ان کے بغیر اس کے اندر گس کے بندہ مارا انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے اس صدر نے مبارک بات دے دی یہ کتاب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ وہ کس نے کہا تھا کہ ہم اسیمبلی میں پروٹیسٹ کرتے رہیں گے آپ ڈرون حملے کرتے جائیں ہم اسیمبلی میں پروٹیسٹ کریں گے اگنور کریں آگست دوہزار آٹھ کتابوں کے نام اپرومیس لینڈ اوباما اوباما زور باب وودور پیج نمبر دو سب بانوے آئے اس کو چیلنج کریں آپ محب وطن کون ہے مت بات کریں یہ اگر آپ محب وطن ہیں تو میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں عمران خان اپنا پروٹیسٹ شوڑ دیں گے عمران خان اسیمبلی میں بھی واپس آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے کام کریں گے اگر ایک چیز آپ کر دیں ایک چیز آپ کر دیں آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں کہ جو بیرونی ملک کا ساسے ہیں وہ بیچیں اور پیسہ پاکستان ٹرانسفر کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہیں آپ کریں ایسا آپ اگر محب وطن ہیں تو آپ کے ساسے باہر کون کیوں ہیں آپ اگر محب وطن ہیں تو وہ کیوں ٹیلی فون کال کر کے خوفیہ اکاؤنٹس لکھوائے جا رہے تھے اس کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے پڑھیں یہ کتاب The Way of the World اس میں ذکر ہے صرفہ نمبر میں آپ بتاتا ہوں پیج نمبر 292 آپ پڑھیں اگر غلط ہے مقدمہ کریں کیا اگر آپ کے ساسے باہر ہیں آپ کی جدادیں باہر ہیں اگر آپ وہ بیچ نہیں سکتے وہ ملک میں لا نہیں سکتے تو محب وطن کون محب وطن کون پھر مت کریں یہ بات اور ہاں انہوں نے ہمیشہ وہ جی ٹی روڈ ہمیں یاد ہے جی ٹی روڈ کو کوئی نہیں بولا سپریم کورڈا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے ان کیسز پہ ایک سیکنڈ چینمنٹ صاحب سپریم کورڈا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے سپریم کورڈا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے سپریم کورڈا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے اس میں پتہ جلتا ہے پینامہ انکشاف کے بعد تیکھیکات ہوتی ہے جس کا یہ جواب نہیں دے سکتے ان کا جب فیصلہ ہاتا ہے یہ جی ٹی روڈ پر نکلتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور اس میں اپنی فوج کو اپنی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حملہ کرتے ہیں وہ کون تھے جنہوں نے چیف جسٹس سجاد کی عدالت پر حملہ کیا تھا جا کے اندر عدالت کے اندر گز کے اداروں پر انہوں نے حملہ کیا تنگی صاحب پلیز آپ بوچھ چکے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اور عمران خان تو یقجہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کنکلوڈ کریں پلیز عمران خان تو ملک کو کچھا اب ایک بات کروں گا ملک کو توڑا کس نے ملک کو کس نے کہا تھا یہ بات کس نے کی تھی تاریخ میں آئیے بات سب سٹوڈنٹس دیکھ لیں کنکلوڈ کریں پلیز کس نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے آج آپ اپنی فوج پہ بات کرتے ہیں آپ اپنے ان ریاستی اداروں پہ بات کرتے ہیں جو اس ملک کے دفاع کی زامر ہے جو ملک کو کٹا کرتے ہیں بلک کسی صورت فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے وہ یہ لوگ لے کے آتی ہے یہ لوگ لے کے آتی ہے بارہ دفاع کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں نہیں ہے تو کیوں لے کے آئے ہو پھر یہ کیوں لے کے آئے ہو ایک جن موشن جب فوج جب فوج بار بار کہہ رہی ہے کنکلوڈ کریں پلیز کہ ان کا سیاست میں لینا دینا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ پھر لوگ کیوں یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اس کی اوپر ہمیں دنیا کو ایک چیز بتانی ہے دنیا کو ایک چیز بتانی ہے کہ وہ گوریلا وار جو دنیا کی کوئی فوج نہیں جیت سکتی تھی اس ملک کی فوج نے جیت کے دکھایا اور اس ملک کی فوج کا اس کیلئے ہونا بہت ضروری ہے اور کرپشن کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے کرپشن نہیں خاتمتی غریب آگے نہیں جا سکتا غریب غریب رہے گا امیر بہت امیر ہوتا ہے سینیٹر آزم سواتی صاحب سینیٹر آزم سواتی صاحب سینیٹر آزم سواتی صاحب